ماشاءاللہ سٹیج کی زینت بنیں پیرِ طریقت رہبرِ شریعت منبعِ رشد و ہدایت صاحب زادہ والا شان صاحب زادہ پیر تصور حسین شاہ گلانی اس کے علاوہ فقرِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا محمد امان اللہ الحسنِ سواقی صاحب ملتان سے ہمارے درمیان تشریف لائے انتظامیہ کی طرف سے اہلِ محلہ کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاں گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ علامہ صاحب کے ساتھ سواقی کا لفظ سن کر بڑا مزہ سا آیا علامہ صاحب کو اس کا بات کا بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اس موسیٰ خیل کی سرزمین پر پیر سواق کے سیکڑوں دیوانیں موجود ہیں الحمدللہ ہماری نسبت بھی دربارِ عالیہ پیر سواق سے منسلک ہے الحمدللہ سید زادی کا عرص ہے پہلے بھی میں عرص کر چکا کہ انشاءاللہ اسی طرح کا ایک عرص پاک کل اور پرسوں بھی منعقد ہو رہا ہے جس طرح آج اس مسجد کے پنڈال کو آپ نے بھرا تو کل کے اس عرص میں بھی بھربور انداز سے شرکت کرنی ہے اور پرسوں بھی انشاءاللہ گیاروی شریف کی ایک محفل مسجد مدیخیل کے اندر ہے تمامی اہباب نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے اب انشاءاللہ اللہمہ صاحب کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا محبت کے ساتھ اللہمہ صاحب کا استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت اب پتہ چلے گا کہ یہاں پیر سواق کے کتنے اور کس انداز سے دیوانیں موجود ہیں ہم ارس پہ جاتے ہیں تو ایک نعرہ لگاتے ہیں لچپال 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 پیر سواق پیر سواق لچپال لچپال پیر سواق پیر سواق بس کس سو linguistic پیر سوا پیر سوا پیر سوا موسیقی 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 الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم عليهم ولا هم يحزنون قل لا اسألكم عليه اجرا عليه اجرا الا الموتة في القربان امنت باللہ سدق الله العظيم ان اللہ وعلاقه يسلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ محبت نال درو شریف صلات و سلام اللہ جبالا لہذا اس مبارکی اور انتہائی مجھے خوشی ہوئی ہے میں سنا کرتا تھا کہ میرے لجبال حضور ایس سواق شریف رحمت اللہ علیہ وآلہ کہ مقدس بارضا میں کچھ خاجہ برادران ہیں جو وہاں جا کے حضور کی خدمت تک دی ہے تو آج میں یہاں حاضر ہوں تو بھئی مجھے کہہ رہے تھے بھئی خاجہ محمد رمضان صاحب میں نے زیادت نہیں کی موسیق خیلو کا نام میں نے سنا تھا کہ میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں بس ایک واقعہ مجھے یاد ہے آج سے چار پانچ سال پہلے وہاں ایک جگڑا ہوا لڑائی ہوئی جہاں پانی کا دریاء اور پانی کا وہ خوبصورت نالا بنا ہوا ہے طلاب اب تو ختم ہی وہاں کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی ہمارے کبھیر بھائی سے تو موسیق خیل کے لوگوں نے انہیں مزہ چکھایا بھی ہوا کیا ہے جی موسیق خیل والوں نے ایک بندے کو اچھی طرح اس کی دھولائی کی ہے بھی کس لیے انہوں نے کہا جی ہمارے جو مرشد کریم کے دروازے پہ آ کے بعد مزی کرے گا ہم اس کا یہی حال کریں گے اور یہ عدب کی بات ہے جو بزرگوں کا عدب کرتا ہے اللہ اسے دنیا کی بھی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخر کی بھی بھلائی عطا فرماتا ہے آپ بڑی محبت سے بیٹے ہیں پریشان نہ ہو کیونکہ اجی سے سرے کی وجہ دے نا جی گھڑی کو ریڑا دے ہو یہ میں ریڑا دے ہو نا اللہ خیر کرے سی کہیں پاسے تو لگ سی آ دے انشاءاللہ ایک کنڈے لگ سی اور آپ نے انشاءاللہ مرشد کریم دی صدق خیرات انہار اور سیزادہ نے پیار چونکے حضور دی میربانی ہو سی ذرا آپ تھوڑا جی شفقہ دا مزہرہ یہ فرماؤ کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مجزاک اللہ او آ بلین دے راؤ کہ میں بندیج بیٹھا حضور دی میربانی کیونکہ مندہ تو صاحبے چھپ کر کے بیٹھے ہو لنگر شریف اسی ہے سیزادہ دا ارسے بڑی میربانی مصور بھئی ہے سپیکر پہاٹ کھو یہ بابے کو بھی لکھتے ہیں یہ لا مردہ مقصد ہے کہ مولی شاہد کو آپ کو بھی پتا ہوئے میں کیا پڑھتا بیٹھا ہا میربانی اچھا اور دروش شریف پڑھ سو بزرگ علماء بیٹھن سیزادہ بیٹھن علماء تھے شریف بخاری شریف کی حدیث پاک کیا کہ لی حدیث ضرورشی بولو بخاری شریف کی حدیث پاک کیا حضور فرماندن انی اسمہ سلاة اہل محبتی و آریف ہم میں یہاں مطلب ہے حضور فرماندن کہ میں اپنے غلامہ دیاں آوازہ جان جان میں اپنے غلامہ دیاں اے جے تلو مٹھے مٹھے آوازہ نال چٹیاں ڈاڑھیانے سونے سونے چہرے آلے بزرگ سبحان اللہ تے حضور تے درود پڑھ دیو نا مدینہ ویچ زہرہ تا بابا توری آواز بھی جان گا پائے میں ان چلا تھوڑی جی گفتگو کرنیے تے بڑی مزے آنے اپنے باپیاں آنے تے سید آدھیں دی بارگاہ چاہاں دری والا اپنے مرشد پریوں دی بارگاہ چاہ دعا خیرت اجازت آقا فرماندن میں اپنے غلامہ دیاں آوازہ جان یہ تصور رکھو اور عقیدہ رکھو اور ساڑھے سے پہلے بھی عقیدہ ہے کہ الحمدللہ حضورت سلام پڑھ دیں آقا سنتے بھی ہیں اور سن کے جواب بھی ذرا پچھ پچھ کے بولو بھی سبحان اللہ آکھنی ہے یا نہیں آکھنی ذرا ہیک نوجے گل پچھو بھی سبحان اللہ آکھنی ہے تے کتنا آکھنی ہے تے جتا چلو تورا دیل کرے بھی سبحان اللہ بڑھ دیئے نا تے والو تہیو سبحان اللہ آپ چھڑا ہے میرے بزرگو میرے آقا دا سونا فرمان جتا سونا نہیں میرے محمد مصطفیٰ دا ہر فرمان سونا ہے آر جات سبان اللہ حضور فرمان دے نہیں میں اپنے غلامہ دیں عوازان جانا صرف سے میں صدی صدی تقریر نہ کرنی کہ میں اپنے عقیدہ بھی دسڑا ہاں سدھی سدھی میں نو دیئے بالکل سدھی تقریح کر رہا میں اتھوں موسیٰ خیلے جو ہر لیتے جاؤں جی تو بھائی میں نو لے آئے اتھوں نکلا میں والمیاں والی جہاز چوک پہنچا اتھوں والا کہ وہاں بچنا تاک جی تودہ سنو لے اقیدہ بہت ضرور اقیدہ نہیں چنگا نہ ہوں دا کچھ بھی نہیں چنگا بڑی مربانی اے ساڑا اقیدہ ہے کہ حضور سن دے بھی ہیں اور حضور بولو توسا نہ بلے سو میں خطاب کوئی نہیں کرنا اصلا توارے ختیم توارے تو زیادہ تھکے ہوگی توسا صرف اتھائی آکے بولنا ہوں دا تو اصلا چار چار جگہ تے بولنا ہوں دا آئے نا کو جا جگہ بولی دا اگر اللہ تھا قائدات خان نہیں پڑ سکا کریں اپڑے توی مربانی کی تھی کرو بھی اصلا بھی بولوے نہیں ہیں کہ وہ چپ کر کے سوڑ دے رہنے ہاں شفقت کی تھی کرو مربانی حضور فرمائے میں صرف اپڑے غلامہ دیا آوازہ بھی جان دا اور سبحان اللہ میرے آقا فرمائے دا صرف آواز نہ جان دا میں اپڑے غلام دا چہرہ بھی سنان دا کیڑا کیڑا میرے دا سلام بیٹھا پڑتا ہے سلام پڑتا ہے اچھی عواز میں اور اچھی عواز میں محبت سے عقیدت سے میں سبحان اللہ تو آریا وکھیاں جو کڑا گرنی ہے پر میں آدھا تجھے آم محبت نہ بولو بڑی مربانی آقا دے نہ آدھے کبر والوں جس سیدادی دے نہ آدھے میرے کبلہ شاہ صاحب دے نہ آدھے مولا شدی کے اکبر دے نہ عثمانِ قنی دے نہ آدھے مولا علی دے نہ آدھے خور اوبندہ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ عربی شریف علیہ دا نوکر بیٹھائے بہت طرح شکریہ حضور آواز جان دے حضور حضور در اے در سبح جو ہے مصفر بھئی پریشان دے نہ دے پریشان نہیں تھی بیلکل میلہ جبال شیفاق دے نوکر تے پوری نوکر ادا کر کے بننی ہے کہ میرے مرشد محبت دی بنیاد عقیدہ ہے میرے کریمہ دی بنیاد عقیدہ ہے آہ میں کدھی جناب چھوڑے چھوڑے نہیں بے کہ بھی چھل آئے تو نہیں دور پیا آہ حضور حضور پرمندر میں آواز جان دوں میں تھوڑا جس تسلال پیش کرنا چاہنا جیڑا نبی مدینہ چھوڑے ہو کے حضور شم کے بیدے بیٹھے حضور بیٹھے بیٹھے کہ میرا موسیٰ خیل دا غلام میں محمد ہوتی آواز جان دا رات پونے دا پجے مصطفیٰ دے درود بیٹھا پڑتا ہے حشر والے دہارے کیا میرا نبی نہ سنجھنے سی کہنا میرا غلام مصطفیٰ دا جن آیا کھڑے تے میں دی بخشش نہ کروا بیٹھے بیٹھے دنے بولنہ کی hunting پیر زندہ تے مرید نہیں مولویند حجیب بسم اللہ ایک حدیث واقعہ اور دروش شریف تیتے مڑا گے سرکار دیا گالی اجازت ہوئے تو سناوا چاہتا سناوا چاہتا لالا دوسروں پہ بولو اوہ دیونا کھننا مقدران دا بولو تو سہی نہ بھنی ہو بڑی مربانی بڑی خوبصورت حدیث پہ علماء شریف فرمائن جیڑا بندہ سویرے دا مرتبہ جیڑا سویرے دا مرتبہ ایک چیزہ ضروری اندرہ بھائیان اما حلیمہ دیا تکریہ سارے کو یادی حدیث ہے اما حلیمہ دا بیڑا سارے کو یادی ملا دے مصطفیٰ لیکن میں تو انہوں جو سادے اللہ والین دا محبہ دا ذریعہ ہے اوپی آرز کرینا آج دی محفل دے مطابق میسیج ارز کرینا پہ آرز میرے محترم آمینہ دے لاد انشاءت فرمینے میری گال جھوٹی ہو سکتیے میرے قبلہ دی بات جھوٹی ہو سکتیے میرے بابے دی گال غلط ہو سکتیے مصفر حسین دی گال غلط ہو سکتیے پر ممبر رسول تے بیٹھا سیدے پیر چمکے آدھا پیا زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے زہرہ دا بابا کدھی جھوٹا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ کدھا آکسو کدھا آکسو یار سبحان اللہ اگر سبحان اللہ آکھان اللہ بندہ مردہ ہوندہ نا تے روزانہ محلوی مار بیندے جھوٹی خطیب خطاب کرے دے نا اور روزانہ فوت ہو بنی اگر مردہ نال بندہ مرنا ہوندہ تے موسیٰ خیال دے اندے تے سب جھوٹی پاس دے آدھے کھڑنے میاں علی میاں علی عمر بنی اے مردہ نہیں بندہ سبحان اللہ آکھان نال نوے گناہ ماف تینین تے نوے ترجے بلند ہو گئے دن سنو حدیث ایمان تعدہ کرو میں بیٹھا نوترے گھنٹے میرے کبلا بھی بیٹھن پیر صاحب یہ کہ میں نے انہوں پتا ہون لگے نا کہ میں اپڑے گھار آئے بیٹھا میں اپڑے گھار آئے بیٹھا میرے پیر بھائی لک کے بیگ سپیکر تو کوئی نہیں بامنا دے بھائی لکھا تو سا اٹھے آؤ ہیتا ساڑے گول آؤ آؤ نا آؤ نا آؤ میں جو آتا بھی عرض کریں نبی بسم اللہ بسم اللہ بڑی مربانی جین دے رہا ہو تسا اللہ حیاتی دے منا بس دے رہا ہو اچھا سنو سرکار فرمائے نا جڑا بندہ دس مرس میں تو کوئی دور تا نہیں کریں نبی پریشانی تا نہیں دیا نبی سنو میرے بھائی جرمان شاہ میرے بزرگان کا مجمع ہے سنو نا مرتبہ جڑا بندہ درود سویرے پڑے کتنے مرتبہ جس تم ریزالٹ پیش کرنے نا مرتبہ سویرے پڑے درود شریف سویرے تے نا مرتبہ شامی آقا اینام کونین دے مالک سید القونین سید الورا خیر الورا سید الورا خیر الورا حسنین دے بابا حسن غریبان دے آقا میرے سونا نبی فرمائے دے جڑا بندہ داواری شویرے داواری شام درود پڑے میرے وقت پڑے جو رکھائے داواری شامی تے داواری شویرے اتنی دیر تک میں محمد جنتی جناوے شاں جتنی دیر تک اپنے غلام نو جنتی جنار کھن کے نوے شاں ماشا اگو بھی کنا رہے یہ تو پہلے بھی گے اے تو کورا ہے نا اے تو با دیچے پہلے ہونا اللہ جبالان دانا آئے آج تو آجتا ہی ہوتی آنے ایدو تے بچی بیٹھن تے باکی تو آجو خیر ہوئے نارے تکبیر نارے رشالت نارے تحقیق آجتا نہ بھولائے مطا مطا کو نراز تھی میں نے نارے تحقیق اچھی بولو نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوشیہ توجہ ہے ہون پتا لگا ہے جناب میرے آقا نے اور میرے حضور صحابہ نے بانڈ نہیں کرتی تیمول بھی ذا کرتا کیا کام ہے وہ بانڈ کرے جائے میرے حضور بانڈ نہیں کرتی سرکار نے فرمایا تحقیق جتا تحقیق ہے جتا حالی ہے اتھا ہے نہیں بس بڑی مربانی نارے مارے کرتا ہے نارے تقویر نارے رشالت نارے رشالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوشیہ عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان اہل بیت لا جپال لا جپال لا جپال لا جپال نہ بلائے نہ بلائے میں شکیئے ضرور کر ایسر مرشد کریم کو میں خاجہ پیر آمد ایسر صباح صاحب کو آخر حضور کہ میں اپنے پیر بھائیاں کر گیاں بلیں دینا لا جپال لا جپال بہت شکریہ تو ہلا میں جنت جگھن ویسر میں جنت جگھن ویسر چلو چلو نہ تو زمین کو دیکھو نہ میں تو آپ کو دیکھا مدینہ اللہ سارے آپ کو دیکھیں مدینہ اللہ سارے آپ کو دیکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ایڈو گان یاد رکھا ہے سرکار آواز بھی سن دیں چہرہ بھی پہ چڑیں ایڈو جی آلے حضور فرمین دیں کہ میں اس غلام لو جنت جگھن ویسر جڑا محمد درود اور بزرگ فرمین دیں نا اللہ دے قرب دا ذریعہ میرے مصطفی دا درود اللہ دے قریب ہوندہ ذریعہ مصطفی دا درود خدا دا قرب حاصل کرنا چاہدے ہو میں ایک جملہ بڑی جررت نال عرض بھیا کرنا علماء دی موجود کیچھ بے کے جڑا بندہ روزانہ تحجتان تے سجدان تے مان ودا کریندہ ہوندہ ہے نمازان تے نفلان تے مان کریندہ ہے خدا دی کے سامے مالک دی مرضی ہے نفل قبول کرے یا نہ کرے تحجت قبول کرے یا نہ کرے سجدے قبول کرے یا نہ کرے میرے نبی دا درود ایسا درود ہے جیڑے ویڑے پڑھو محمد دی بارگاچ بھی قبول ہے خدا دی بارگاچ بھی قبول ہے نعرے غوثیہ بڑی بیربانی اللہ دے قرب دا ذریعہ میرے مصطفیٰ دی جاتے سارے آدھے نا میرا یار مٹھا سونا میرا معبوب سونا سارے بندے اپنے اپنے دیکھو نا اصا اپنے مرشد نام بیٹھے لینے میرا مرشد سونا کوئی آندھے جی کمکول شریف پر سونا کوئی آندھے جی لجپال پیر سیواغ سونا کوئی آندھے جی پیر سیال سونا کوئی آندھے جی میرے بابا جی شاہ جی سونا خدا دی قسم میں میرا باہی عرشد بیٹھا تھا بیٹھا تو ہاں دے سارے آندھے سونا پر سارے آندھے سونا میرا یار محمد مصطفیٰ ہے سارے آندھے سونا میرا مصطفیٰ ہے ان کے جی ہکوری محبت نہ دروش نہیں پڑھو میری تھکاوٹ بھی لائے ونیے کہ والمہ انشاءاللہ دو چار گھنٹے خطاب کر سکا درہا پیار نہ دروش نہیں پڑھو صلاح تو وگڑے سارے قوم بڑھو دا وگڑے سارے قوم بڑھو دا اللہ ہے ماریاں دی گل بنو دا اللہ ہے وگڑے سارے قوم بڑھو دا جنات اللہ ہے وہ بولو وگڑے سارے قوم بڑھو دا چلو بڑھو دے بولنے بولنے جوانو تو ساویں آنکھو وگڑے سارے قوم بڑھو دا اللہ ہے وگڑے سارے قوم بڑھو دا اللہ ہے ماریاں دی گل بنو دا اللہ ہے آنکھو آنکھو وگڑے سارے قوم بڑھو دا اللہ ہے ماریاں دی گل بنو دا اللہ ہے وگڑے سارے قوم بڑھو دا اللہ ہے ماریاں دی گل بنو دا اللہ ہے ماریاں دی گل بنو دا اللہ ہے اور کبلا دا ہمارا شاہد پتھران دے وچی پتھران دے وچی کیڑیاں نو بھی فکر نئی کیوں اے گھر گھر رزق بچوں تا اللہ ہے ہاتھ چاک ہے آنکھو ہاتھ چاک ہے گھر گھر رزق بچوں تا اللہ ہے جنا نو اللہ رزق دیں دیا ہو ہاتھ چبھائے گھر گھر رزق بچوں تا اللہ ہے اللہ ہے ماریاں دی گل بنو دا اللہ ہے ماریاں دی گل بنو دا اللہ ہے ماریاں دی گل بنو دا اللہ ہے رب نو یاد کرو اے بختان دے ہمارے ہو رب نو یاد کرو کیوں کہ ستے ہوئے لیکھ جگہوں دا اللہ ہے ستے ہوئے لیکھ جگہوں دا اللہ ہے اچھا جنہ جنہ دے لیکھ اللہ جگہ ہیں اوہ ہاتھ چاہو میرے بھائی کامرے والے شدہ دے تک کریں جڑا جڑا حضور دا دیوانہ بیٹھے اکسی درہ ستے ہوئے لیکھ جگہوں دا اللہ ہے مارے آدھی گل منوں دا اللہ ہے مارے آدھی گل بنوں 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 دا اللہ ہے اللہ تعالیٰ دیوانہ بھی hem کو سنا تو بعد درود حضور نبی اکرم رحمت دوالم شفیت محترم امام النبیاء شبِ اصلاف دلہ جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات تاجدار کائنات تاجدار اربیاء حبیب کبریاء خدا دی خدای دا بادشاہ سبان اللہ کی تاں اکسو خدا دی خدای دا بادشاہ خدا دی خدای دا لاد لا محبوب میں کبلہ پیر بھائی جان ایک جگہ تے پڑا پہ آ تے اتا میں یہ جملہ آکھا او تک سید آدھے بیٹھت اسلام آباد میں نے فرمان لگے بیٹا پھر کہو پھر کہو میں نے پھر کہہ دیا کیا خدا کی خدای کا لاد لا حلوہ حلوہ حضور دا لنگر پہ کیا بے حلوہ بھر ذرا بولو ماشاءاللہ غوث باغ دا لنگر سید آدھی دا لنگر پہ کیا بولو چالو خیر ہے بولا نال بندہ مردانی ودیستیں خیر ہیں میں نے کہا پھر کہوں جی بیٹا پھر کہو وہ بھی کوئی بابا جی جڑے ہیں کوئی پہنچے سید سید ہوندہ ہی پہنچے آئے انہا والا میں کوئی پاپنی سرے کی تو آدھی میری زبان جا وہاں کے ولا پاڑ ولا پاڑ میں ولا چپڑیا انہا والا کے پنجابی چپتر فیر آخ انہا جھانک دی بولی جا کے موڑ آخ جدو میں پانچے بار ہی پڑیا نا میں مرشد پیرہ ہاتھ رکھ کے ممبر تو لائے کے میں کہا شاہ صاحب ذرا میں کندے کو سمجھاو جا میں مولوی ہاں نا ذرا سمجھ گھاٹا دیئے اے ذرا راز میں کو بھی دساؤ ہون میں تو آنو عرض بیا کرے نا تے میں ہون دیکھنے موسا خیلہ لے ہو تُساں کتنا پیار کریں دے ہو اپنے مصطفیٰ نا شاہ صاحب پرمہنم میرا بیٹا تینوں نہیں پتا کوئی کہیں دا محبوب کوئی کہیں دا لادلا کوئی کہیں دا لادلا تے گنی باتا چلے حالیں خدا محمد تا لادلا ایتر محمد خدا تا لادلا نارے تکبیر نارے بیشالت نارے بیشالت نارے تحقیق نارے فیدری نارے خوشتی خدا دی خدا خدا بھی خدایدہ لارلہ ماہو تاجدار کائنات تاجدار انبیاء احمد مجتبا محمد مجتبا صلی اللہ علیہ مبارک و سلما عجبی پاک محفل تقریب شاہید و عرص مبارک سینزادی سینزادی کونین دی ملکہ دی بیٹھی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ یار بولو تا سید جگر گوشہ سینزادی دی ارص مبارک تجدار میں حاضرہ اللہ میری تعالی آنے کبھول فرمائے موسیٰ خیلالیا بزرگا میرے بھائی کملا مصفر حسین شاہد آپ دی بزرگ والے دی گرامی اور دیگر بھائیاں ماشاءاللہ جس طرح کے میں نے ایک بھائی دشندے پہن کہ سینزادی مجزور آپ ویندے واری نصیت کر گیا ہے کہ بابا میری یاد منیندہ رہا ہے میری یاد منیندہ رہا ہے تیوالا دنیا تو ونجن ہے نا تیوالا تیری یاد دا خوابہ تیوالا محمد دھیناک ماشاءاللہ کہ ہر سال سونی پاک محفل سجدی ہے جن دے ویڈی بڑے بڑے ججید علمائے کرام سرکار دے غلام سنہ خان مصطفیٰ تشریف گھینانا بھائی مسئلہ حسین صاحب نے میں نے اس باری میرے بابا جیدہ حکم ناما فرمایا تو ہی ہونے ہیں تیوالا دے بھی آن دے بھائی میں حاضرہ مشند زیب و زینت میرے مشند عظیم جید و مقتدر علمائے کرام مشیخ احضام سرکار دے دیوانے مستانے بیٹھے اللہ سارے نیاد بھی قبول کرے اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ سیدہ کائنات حضور کے بالعالم سفزادہ والشان بابا جی پیر سید تصور حسین شاسب گھیلانے زیدہ مجدوہ آپ تشریف ورمانے اور میمانے خصوصی پوردائے اغوشہ ولایت سفزادہ والشان سفزادہ سید زہیر اپاس گھیلان شاہد آپی تشریف ورمان اور دیگر حضرات بہت وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ چند لمحے اپنے آقا دی بارگاہ حاضری اجازت سرکار دے دیوانوں میں پاڑے سامنے قرآن پاک دے نو آیت کریمہ پڑیئے جن آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ہیک آیت اللہ والے اندر ذکر کیتا ہے اللہ خود ہو کے اللہ والے اندر ذکر بیا کر دا ہے اللہ خود پروردگار عالم ہو کے اللہ والے اندر ذکر بیا کر دا ہے دوسری آیت اللہ نے محمد خود دے کھرانے دا ذکر کیتا ہے حضور بے سارے بندے تو آرے اندر ذکر لگتا ہے بڑی میرے پاڑ اللہ والے کون ہوتے ہیں تقریر شروع دعا لینے چاہنا اللہ والے ہوتے کون ہیں حضرت سعیقنا ابو حریرہ حضور دے صحابی آقا کریم دی بارگاہ چھ بیٹھے صحابہ دے مجمع سرکار دے صحابہ حضور دے سامنے بیٹھے حضرت ابو حریرہ بڑی محبت نار بڑے عقیدت نار ہاتھ جوڑ کے عرض کریں سونا فدا کا امی بابی یا رسول اللہ فدا کا امی بابی یا رسول اللہ آقا جانی میرے ماں باپ توڑے قدمت قربان ہو ونیے بے علماء سبق سوڑا نبی میرے ماں باپ توڑے قدمت قربان ہو ونیے حضور فرمان آخنا کیا چاندے ہو عرض کے دن رجبالہ اے نسو اللہ والدی نشانی کیا ہے اللہ والدی نشانی کیا ہے میری سرکار فرمایا اے میرے غلام اللہ والدی نشانی اے ہے کہ اونہ چہرہ دیکھ کے خدا یادہ چہرہ دیکھ کے بولو چہرہ دیکھ کے خدا یادہ بنجھے اللہ والدی نشانی اے نہیں کہ ادھر چولہ ادھر سلطان ڈا بارہ ہنوٹھیا پانچ ساتھ سگریٹ اے نشانی نہیں اللہ والدی نشانی اے ہے جنا سر تو لے کے پیرہ دے ناخنا تک شریعت محمدی وچ بیٹھا ہوئے شریعت محمدی وچ بیٹھا ہوئے جہاں دیکھ کے خدا یادہ بنے اور حضور فرماید نے میرے صحابی اللہ والدی نشانی اے ہوئے جنا چہرہ دیکھ کے خدا بھی یادہ ہوئے اور زہرہ دا بابا مصطفیٰ بھی یادہ ہوئے زہرہ دا بابا مصطفیٰ بھی یادہ ہوئے تو محترم حضرات میں مالک دی جاتی کا سمجھا کے بھی آتا اگر پیر دیکھنا ہوئی تو پھر کمگول شریف دے پیل تھیاں پیل دیکھ اگر پیل دیکھنا ہوئی تو پھر غدور خاجہ پھر غلام حسن سباک تھیاں دیکھ جنا دی شکل دے کے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانو ایک نہیں نو نہیں چار نہیں پانچے نہیں نوے لکھ ہندو نے مصطفیٰ دے غلام دے چہرہ دے کے محمد قلمہ پڑھ چھوڑے آتا نا رہی سالت نا رہی سالت نا رہی تحقی نا رہی ہے جنی بڑی مرمانی تھوڑے ساؤگ دے شکریہ میرے بہترم حضرات میں نو پتہ ہے تو ساکی تھا بولنے میں ہی قدہ کو شیر شور پڑھا تو ساکھ سے چہسا آگئی ہے لوڑے ماہوے سنیا کرو تکم از کم تھوڑے جنگلی بھی سنیا کرو اے ضروری ہے اللہ والے ہو اے چیزیں ضروری ہیں اللہ والے کو پہچاننا ہوئے عقیدائے رکھو جنہ دے شکل صورت سونی ہوئی شکل صورت سونی ہوئے صرف شکلہ تو بھی نہ مرائے شکلہ میں تکانا تجار بھی موجود آئی قادیانی بھی شکلہ جو موجود آئی شکل تے مرائے اندھے دنی مچے دکھائے زہرہ دے باوی دا پیار ہے صدیق اکبر دا نوکر ہے عثمان اکنی دا نوکر ہے اگر اقیدہ ہوئے اکھی بند کر کے من گھنا ہے اگر اکھی بند کر کے من گھنا ہے تجیڑا اپری پھوڑی تے بہکے صدیق اکبر کو بھوکے عمر فروغ کو بھوکے عثمان اکنی کو پکواش کرے مولا علی مرتدہ شہر خدا سرکار کو بھوکے میرے کالے رنگ والے پینال کو بھوکے امام حسین دے بارے تبرہ بازی کرے مولا حسین دے بارے تبرہ بازی کرے میرے کسا میں مستفادی عزت دی با میں چتیا پگا لہوے با میں بڑے بڑے چادرہ پینکے بیٹھا ہوئے ادھرن سیڈا کوئی تعلق نہیں اسا تے اس کو منر والے ہاں جڑا صدیق اکبر دا بھی نوکر ہوئے عمر فروغ دا بھی نوکر ہوئے عثمان اکنی دا بھی نوکر ہوئے علی مرتضی دا بھی نوکر ہوئے تے میری شینزادی سیدہ فاطمہ تو زہرہ دا بھی نوکر ہوئے ماشاءاللہ آہ ماشاءاللہ نارے تقدیر نارے رشالت نارے تحقیق نارے حیدر نارے غورشیہ میرام یا قدر حضرات بری توجہ چانا توجہ ہے جی توجہ ہے میں تنہوں قرآن بھی سنے سا حدیث مصطفیہ بھی پڑے شان نہ ہو وہ پر تھوڑا جاکی جدی گل سن لے ہور دور چار منٹ ایسا منر والے ہاں کیونکہ صدیق اکبر اوحشتی یہ جنہوں ڈریکٹ فیض ملے ہمارے مصطفیہ دی بارگاہ ایسا نقش بندی پیر بھائی جڑے بیٹھے ہیں خدا دی کہ سا میں اپنے بختوں پہ ناج کیتا کرو اپنے مقدرہ پہ ناج کیتا کرو اصلا سید آدھی بھی برابری تے نہیں کر سکتے پر سرکار دے غلامہ سید آدھے دے دار دے کتے ضرورا اصلا نوکر ضرورا شدیق اکبر اوحشتی جنہوں مصطفیہ کریم نے فیض ڈریکٹ عطا فرمایا ہے میرے دوستوں سیہ آزادے تے او ہیں نا جنہاں محمد زبان بھی چوسی ہے محمد سینے تے بھی کھیڑے ہیں شدیق اکبر اوحشتی جنہوں مصطفیہ نے اکبری سینے نہ لائے آقا نے فرمایا جنہاں رب نے میرے تے کرم فرمایا ہے وہ میں سارا کرم شدیق اکبر وچھ منتقل فرما چھوڑے آ رہے ہیں بیٹے ہو ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے پائے ہو سبان اللہ جڑے ستے پائے ہو سبان اللہ ناکھا جیدہ بندہ اچھی اچھی عواصے پیار سے ذرا سبان اللہ کے پھر صدا دینا سرکاردہ صحابی نے کیا پچھے کہ سوڑا نشانی کیا ہے حضور قبلہ بابا جانی نشانی کیا ہے جیدہ چہرہ دے کے خدا یاد آونے خدا یاد آونے آؤ پیاری جیگال سناوا میری سرکاردہ دیوانے ہو اللہ والدہ دیگال کر کے پھر مسیح ازادہ دے قدم چمنا چاہنا میری سرکاردہ دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو لجبال لبی دیوانے ہو توجہ نال سمات فرمایا ذرا آبتن فقیر دیگال سناوا ایک اللہ والدہ دیگال سناوا کہ جینا دا چہرہ دے کے خدا دی قسمیں خدا یاد آونے چلو میں اپنے سرکار سنے مرسے دیگال سنا چھڑے نا میں اور کسے دیگال سنا منیے میرے قبلہ میرے قعبہ میرے بورپی میرے مصفقی میرے مہربان میرے آقا میرے غدور میری سرکاردہ جینا دے دردہ میں تے تو غلام بیٹھیاں غدور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ پیر غلام حسن شباب رحمت اللہ علیہ تعالیہ سرکار دا آخری وقت آئے آخری بھی سال دا ویلہ آئے آپ اپنے پتران کو وسیعت فرمائی فرمائی میرا بیٹا جینا دے میں مر بنیا جینا دے میں فوت تھی بنیا ایمیں کرائے میرا جنازہ چوائے جا اور یہودیاں دے چھاؤ کجھ رکھ چھڑائے اور میرے چہرے تو ایمیں کپڑا ہٹا چھڑائے میرے چہرے تو ایمیں کپڑا ہٹا چھڑائے حج غلامہ عرض کی بھی ہے حضور کپڑا ہٹا من دی کیا وجہ ہے یہودیاں دے جناب چوکج رکھن دی کیا لوڑے کراڑا دی چوکج رکھن دی کیا لوڑے کراڑ لو کے نا ایمیں تبرہ بازی کرے سنا ایمیں تکلیف نہ ڈیمیں نا میرے قبلہ خاجہ پیر غلامہ سواق رحمت اللہ علیہ تعالی سرکار فرمائی دے نا اور رکھنا تو ہاڑا کم میں والا قرم نہ وازیاں کرنا میرے خدا بندے کتوس دا کم میں میری سرکار دے دیوانو حضور خاجہ پیر غلام حسن شباب شہین آج آپ دا انتقال ہو گیا آبے دنیا تو چلے گئے رسال فرمایا ہزارہ دنیا آپ دے چنازے نال گئی جہاں ملا چنازہ چائنے انہیں کروڑ لالی شین اور کرانہ دیا چوکج رکھنے جڑا خونہ نہ بولے سی میرا خدا بختم مرسیہ زادہ دے پھیر چنگے اجازت چکھ انسان میرے نبی سیدے غلام جہن میں نے میرے سرکار دا انہیں چنازہ چائنے جہاں کے چوکج رکھنے انہیں کپڑا جو چہرے دو ہٹائے نے ناؤں لکھ ہندو میرے بابے دا چہرہ دیکھ کے محمدہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا نارے تقویر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری نارے غوثیہ آستانا علیہ شواک شریف تبا جو ہے کوئی نہ اے تہے نہ اللہ والدی نشانی ہے یا کوئی نہ اللہ والدی نشانی کی بلا اشتاجی نشانی ہے یا کوئی نہ اجھے دا چہرہ دیکھے ناؤں لکھ ہندو کلمہ پیا پڑھ دائے ناؤں لکھ ہندو کلمہ پیا پڑھ دائے والا پتا چلے آنا میرے آقا دے فرمال دوں فرما ابو غریرہ جنا چہرہ دیکھے خدا یادہ بنیے وہ اللہ والدہ ہے جنا چہرہ دیکھے خدا یادہ بنیے وہ اللہ والدہ ہے آوئی کو چھوٹی جائیں ہورگال میری سرکار دے دیوانوں اللہ والدی نشبت کیونکہ اور سے مبارک دی میں فیلے اللہ والدی نشبت خدا نال ملاقات کروانے دیے اللہ والدی نشبت مصطفیٰ دی زیارت کروانے دیے جو سنسارے سمیدار بندے بیٹھے ہو حضور جناب قبلہ میاں شیر محمد شرق پوری جلہ شیخ خفرہ دے اندر میاں سیب سرکار رحمت اللہ تعالی آفدہ عرش مبارک اور جناب حضرت میاں سابدہ تربار شریف اے او بابا شیر محمد جڑا زہر دی نماز شرق پور پڑھ دائے اور اسر دی نماز مدینہ شریف جب پڑھ دائے اسر دی نماز مدینہ شریف جب پڑھ دائے میرے شہزادے بھائی جان میرے قبلہ پیر بھائی اور سیہزادے پیر چھم کے پیادا میاں شیر محمد شرق پوری سرکار رحمت اللہ تعالی آفدہ کول ہی تو مولوی آکے بیٹھا مہینے گزر گئے ہی گلود ترائے ترائے مہینے جیملے گزرے نا چیدرے مہینے وان کے مولوی آتھا ہے دیکھو نا ایمیں بابا طویز بیٹھا دیندائے ایمیں لوکاں گو تان بیٹھا پی لیندائے ایمیں لوکاں گو طویز بیٹھا دیندائے ایمان برباد پیا کریندائے میاں شیر محمد شرق پوری سرکار دیکھن میں آواز پائیے فرماو میرا غلام ایم مولوی کن ساد کے گھننا جاں میرے مولوی سامنے آئے مولوی شیب تنو کہڑی تردے مولوی شیب تنو کہڑی پیڑے مولوی شیب تنو کہڑی پریشانی ہے ایم مولوی پتہ عقیدہ آدمی ہاں اُدھا عقیدہ اچھا نہ ہائی میری سرکار دیکھنے دیوانوں ایم مولوی روکیا دیکھنے بابا میں کچھ نہیں چاندہ میری ہکا تمنا ہے میں نو ترے سال ہو گئے میں ہر دربار دے گیا ہر اللہ والے کل گیا میری کہیں تمنا پوری نہیں کیتی فرماو تیری تمنا کیا ہے آدھے میری تمنا ہے کہ میں محمدی زیارت کرنا چانا میں مصطفیٰ دی زیارت کرنا چانا میرے حضور قبلہ میاں شیر محمد شرط پوری شرکار آپ فرمیں دیں بس اتنی گاہ لے بس اتنی گاہ لے تو محمدی زیارت کرنی ہے توجہ ہے یا کوئی نہ پریشان باتھے تو بس چکروں اگر سمجھان دی پیت والاکھو سبحان اللہ پیار سے بولو سبحان اللہ تھوڑی تھی بابا جی ایدی آواز پڑھا چھوڑا شکریہ کچھ نہیں ہوندہ میری سرکار دے دیوانو میرے لجبال نبی کریم علیہ السلام دے غلامو میاں شیر محمد شرط پوری شرکار فرمیں دیں اے مولوی شہد پریشان نہ تھی اُرتے آ جہا میں لے قریب آئے نا بابا جی کچھا پھی آلا پانی دا چاہی بیٹھے ہیں نا آتھر ایک ہن پانی پی تے پانی اون جگہ تو پیمے ہیں جیڑی جگہ تو میاں شیر محمد پیم دا ہے چلو پولیس آلا بھائی دیو محمد کنو ایک انہ دی بھی مجبوری ہے انہ دی مجبوری ہے کہ رونڈ چدا پی سبی کر لگے ہو مانتے والے ہم کھٹ نہ ہوئے مجبوری ہے کہ ملادے مصطفیٰ ہوئے تے والے ہم تھوڑا ہوئے اے بھی مجبوری ہے چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لالا جی تہی رکھا ہے چلو میرے بانی سرکار دے دیوانے تے مستانے ہو انہاں بھی میرے نبی دا کلمہ پڑے آئے اسہاں بھی حضور دا کلمہ پڑے آئے چھوڑو یار میرے سرکار دے دیوانوں حضرت امیہ شیر محمد شرکوری سرکار آپ فرمائے دا مولوی شہب اُرتے آؤ جیڑا مولوی قریب آئے نا بابا جی فرمائے پانی دا پیالہ نپ انہیں پانی دا پیالہ نپے میں تے انہیں پانی والا پیالہ جامل انہیں موہو نہ لائے مولوی شہب بابا جی مولوی دی چیخ نکل گئی بیہوش تھی کہ زمین تے ڈھائے پائے میاں شہب میں نے بے لیا کیا بنی آئی آڈے بابا کس میں خدا دی مینوش پیالہ بچوں مدینے والے محمد شورت نظر آن لگ پئیے نارے تکبی نارے رشالت نارے رشالت نارے تہکی نارے حیدری نارے خوش ریا اس وست سرے کی دیر شائر میں ہے تخیل بیان کی تہدہ آدھا کیا ہے سورت سورت رحمان ہے تصویر میں نے پیر دی تصویر میں نے پیر دی اللہ مل قرآن ہے تقریر میں نے پیر دی سورت آنکھو جا آنکھو جا سورت رحمان تصویر میرے موتر 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 موتے کر ہونتے موتی کھاوان دے قابل تھائیں ہونتے موتی کھاوان دے قابل تھائیں میری سرکار میں بیٹھا نہیں میں صرف خطیب بھی نہیں حضور دے غلام موسیقی شریف دام لوگ کرتے خادم جیڑا بابا خدا دی قسم مولویاں کو آکھے اے محراب بھی چھو پیا لگینا اے تاکو سارے انکو گال یاد ہے سارے انکو یاد ہے آیا نا مولوی ماتے بلا قلام حسن مراج دولہ ذکر کرنے اے داسو تیرا قحمد کی میں گئے حضور سات باری این جناب نمبر چون محراب چون رنگے کی گئے آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں فرما مولیہ تے کو پتہ لگا میں کی میں گیا تھے آیا اکھے کوئی نا فرما جنا تے کو پتہ نہیں لگا زہرادہ بابا اینے گیا ہی تھے اینے آیا ہی کہے کو آج تک سمجھ نہیں آج تک سمجھ نہیں میری حضور دے دیبانو آو ذرا اس کو مستی دیگال کروں میرے میاں سب سرکار اینے تھوڑی چاہیئے بابا جانی اکھے چہرہ اٹھے کر چہرہ اٹھے کی دیشی چہرہ اٹھے کی دیشی آکھے روڑا کیوں ہے آدھے بابا تے پاسے مگائی ہو جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تیبا سے مگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے نوہید کی میں اور نظروں سے نہیں پیالوں سے پھلائی جاتی ہے فرمائے داستے شئی مولوی کوئی نظر آیا ہی نہیں آیا ادھ سونا مینو خدا دی کشا میں مدینے والا محمد نظر آن لگ پہ سیادہ دی گالتے نہیں موچی بھی آدم میں بھی کل کل کوکے ٹھوکے دائیں آج کوئی بھوکا پاکی بیٹھا مریندے انہیں بھی دکان کے لکھے میں بھی شاہ جی ہوں میں بھی شاہ جی ہوں ایک گدارے سنو میں پہلے ہر کر چکا ہوں اللہ والدین نشانی اے نہیں کہ آکھے آؤ میرے مرید ہو وہ مریدین حضرات کے لیے صبح سے دک بجے دو بجے تک تھاٹک کھل لیے صبح سے لے کے دو بجے تک تھاٹک کھل لیے آؤ کرتن دیو آؤ کرتن دیو ایمان دا اجارہ کرو نا جیڑا ہی ہو جی کرام کا بیٹھا زہر کریں دا ہوئے وہ پیر نبی ہوندہ پیر تھا ہی ہو جی ہوندہ نا میری بڑی سرکار یاروی والی حضور آپ بغداد کے منبر تباہ کے بیٹھے اعلان کریں گے اے پترو میرا مرید مشرق آواز دے وے میں اُتھا ہی پہنچ سا نہ بھلا ہے نہ بھلا ہے نہ بھلا ہے نہ بھلا ہے میرا مرید مشرق کچھ باہ کے آواز دے وے میں اُتھا ہی پہنچ سا میرا مرید مشرق کچھ باہ کے میں کو آواز دے وے میں اُتھا ہی پہنچ سا تے پیر دیو جی آوے نا لہو سے پاک دا جائے ملے او کرتا لے آئے نا چور انہیں مونڈے تے رکھتے اندھا بھلا کنی تے رکھتے ٹھیک ترہ باری تے بھلا آئے نا خیدر پاک حضور قطب چاہیدہ ہے فرماؤ جنا مسیحیدیہ صفحان تے لکیا پای چاوان جیڑا لکیا پای چاوان حضور خیدر پاک گئے انہیں ساپی چبان کے چھکے نے اُٹھیوئے اُٹھیا کتب اُٹھیا کتب میں چور ہاں میں چور ہاں تُو سا میں کو کتب پایا دے بے فرمایا تُو چور نے اُٹھی کتب اُٹھی کتب وہاں کہ حضور میں چور ہاں فرمایا ہاں میں چور پر غون چور نہیں ریا غون تے نو عبدال قادر جلانی ہور بنا چھوڑے ہاں نارے تقویر بولو بولو میرے بھی نارے تقویر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حلیدری نارے خوشیہ حضور ایتہ نارے اینا لوگوں کو لگتا ہے بیتا سمجھا خوشیہ اینا لوگوں کو انہیں گے یہ بھی یہ میں یاد کر کے آہ میرے کو لے امیش امید نہ رکھا ہے مہ کانتے حد رکے پڑی بنیا خدا دی کا سامی بھری محفل چوں سیزادی دے پتر بیٹھن نلین محمد مصطفیٰ دے بچیاں دے قدم چمکے آدھا پیاں تو آدھے چوں ایک مندہ میرا پھیرا بزرگاں دی گار لی کرندا ایک میرا پھیرا نمازی بان گیا کبر میں کندے دی بھی چنگی ہوئی سی دے کبر تو آدھی بھی چنگی ہوئی سی ایک مندہ کا اللہ دی نصبہ دی جبان دی باتا نشبت دی جنگی رکھو نشبت دی جنگی ہوئی سی دے جنگی بان سکتا ہے تیجڑا بیٹھا حضوردہ غلام ہوئی تیجڑا بیٹھا حضوردہ بس غلام ہوئی اپنے نشبت دی جنگی رکھو بھامے گھم گھو شریف نلتہ اللہ کے انہ دے جتے سبق تے عمل کرو سباق شریف نلتہ اللہ کے میرے سرکار دے جتے عمل تے سبق کرو جناب اللہ جبال پیر سیال نلتہ اللہ کے تیجڑا سرکار دے جتے سبق تے عمل کرو پیر کبلہ بھوروی سرکار نلتہ اللہ کے تیجڑا دے جتے عمل تے سبق کرو اگر سید زادی نلتہ اللہ کے حضوردہ غلام لٹھے ہو تو بھر سین زادی دا نتا سبقت عمل کرو بھر زندگی سونی کو در سیا آہونا سیدان دیگال کرو آہونا پندرہ منٹ جناب دے بھائے گھرنا چاہنا ڈیسو چاہ ڈیسو چاہ راضی تھی کہ ایک باری ہاتھ چاہتے سبان اللہ چاہتے اچھا ہاتھ جنہیں ہینہ ہو چوائے سلامت رو اللہ آپ کو مدینہ لے جائے آج لے جائے گھنے لے بنیے راتی لے بنیے جڑا نہیں بولیں گا دینے لے بنیے بنیے صحیح پر جاوے مدینہ ہی جاوے مدینہ جاوے شامین اللہ ارشاد فرماتا محبوب اعلان کر دے اعلان کر دے یا اللہ کیا اعلان کرما فرمائی نہ لوگا کوئی اعلان کر دے قل اللہ محبوب بولو مٹھے مٹھے لب کھولو پیارے پیارے بولو اے اللہ اپنے محبوب کو عدد پی آئے اے اسا جاوے کو بار بار منت کرنے نا بولو اے رب دیوی سنت اے عدد آئے مصطفادی سنت اللہ اپنے لفظ کل پچھو اے مطلب کیا بڑھنے محبوب بولو لب کھولو مالک اکے آب بولینے آج محمد کو بیٹھا بلوینے اللہ فرمائی تہاں بلوینے جیندہ یار بولے ہوندہ یار خوش میرا پیر بولے مرید خوش میرے مرشد بولے عقیدہ تعالی خوش میں بولا مصفر حسین بھائی میں کسدہ خوش ایمان دہ انہاں لٹھو پدرک بیٹھے ہو جینوے لے حسین دہ نانا بولے آؤسی ارشدہ خدا کتنا خوش تھی آسی یار مصطفیٰ دے بولے مصطفیٰ دے بولن تھے آؤ میرے لجپال نمی سیندہ دیوانے ہو آؤ قرآن مصطفیٰ قریم علیہ السلام پہ اتران والی کتاب اللہ دا قرآن پہ آن فرمائی دائے فرمائی خبیب بولو مٹھے مٹھے لب کھولو انہا کو آکھو چلو کو میں تو اجھے کل کئی شاہدہ عجر نہیں مگدہ میں نماز لیتی ہے عجر نہیں مگدہ میں زکاة کھنا کے دیتی ہے عجر نہیں مگدہ میں سخابت کھنا کے دیتی ہے عجر نہیں مگدہ میں تو حد ہوں عجر لے کے دیتے عجر نہیں مگدہ قرآن لے کے دیتے عجر نہیں مگدہ میں زکاة لے کے دیتی ہے عجر نہیں مگدہ میں پزرکاں کل دعا کھننا چاہنا جتنے میرے علماء بیٹھے ہیں میری سرکار دے دیوانے دے مستانے ہو حضور دی اولادنال پیار رکھانا لے ہو میں تنہوں سیزہ دیندہ عدب تحت نام عرض کر کے حجازت جات انسان میرے سرکار دیوانے ہو جہاں میلے اللہ قریم نے فرمایا محبوب آجو بولو چاہ ایمان دارینا لسائے کتنی عظمت والیوں میں فیلوشی جتاں وعد کرنا نالا حسین دنانا مصطفیٰ ہوشی وعد کرنا والا کتنی پاک میں فیلوشی قبلہ تاڑے خوبصورت چہرے دے خوبصورت سنت مصطفیٰ دمہ صدقے بنیا حقہ جو ہنجو بھی جاری ہیں حضور دی دیوانے ہو جہاں میلے میری سرکار نے اعلان فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایلل مفتت فیلو قربا اے میرے پیارے صحابہ آگئینا ساریاں چیزان دا آجو تساہ اجار بھی عطا کرنا چاندے ہو زندہ روش شاہداش میرے بھائی گندی سونڈ والے میرا ویر اللہ ترے پھرامادیاں جوڑیاں سلامت رکھے اللہ ترے کاروبار رسے کچھ برکت دے ہو میرے مٹھے مدنید غلاموں جہاں میرے مٹھے سرکار فرمایا ہے ایلل مفتت فیل قربا مہینہ ساریاں چیزان دا آجر نہیں کھنا دا مگر اتنی گال کرے نا میرے قریبیاں پیار کرائے میرے قریبیاں پیار کرائے دوسران سونگئے اور شہد سمجھ نہیں آئی میرے قریبیاں پیار کرائے مصدر بھائی توجہ ہے یا کوئی نہ درہ مسکر آگے سبان اللہ دے آکھو نا مسکر آگے میری سرکار دے دیوان میرے قبلہ علامہ سیفیر بھائی جان میرے میر بیٹھے ہو میرے مسلک جید علماء کرام بیٹھے نا میں توجہ نال اینا پہ درگا گل دعا بھی نہ جانا جانے دے میرے لجبال نبی نے اتنی گال فرمائیے سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا سونا غلام میرے نبی دا سچا غلام میرے نبی دا پہلا خلیفہ میرے نبی دا پہلا یار جناب سیدیق اکبر کھڑے تھی گیا تھے نا لجبالہ تو ہارے قریبی کونڈے نا میرے سائی فرمیندے نا میرا قریبی میرا علی میری فاتمہ ہے میرا حسنت ہے میرا حسین ہے نارے تکویر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیر نارے حیدری نارے خوشتیا نارے مزیدر نارے تھی گیا اٹھون سیف جتر سونل پہنچ گئی ہے سیمن ساڑھے چار پانچ ہوتھوں پہنچ گئی ہے بایونیو اسلامت راو تھکے بیٹھے ہو تھکے بیٹھے ہو اگر تھکے نہیں جا چلو تو ایک زوک دستے شیر پر چھڑے نہ رکھ کے دل وچ پیار علی دیا اجا ہونی نہ بولو تو باس میں ختم کر چھڑے سا رکھ کے دل وچ پیار علی دیا بچیاں دا رکھ کے دل وچ پیار علی دیا بچیاں دا وہ بڑھ جاتا بیٹھے ہو علی دیا بچیاں دا اے میں چھوٹے نہ رے نہ مارو اگر ہیوے ذرا پیار دیا کھوڑ رہا پیار والے دا رکھ کے دل وچ پیار علی دیا بچیاں دا دیکھو نہ میرے بابا جی نو خدا بھی کشاں ہے میری شین زادی حکم دے کے گئی ہے کہ اے میرا بابا تو میرا بھائی بھی ہیں میرا پذرگ بھی ہیں میری یاد مناندہ روی ہیں تے آج میرے قبلہ بابا جی یاد مناندہ روی ہیں رکھ کے دل وچ پیار علی دے بچیاں دا وہ پہن جاتا بے دار علی دے بچیاں دا بچہ کئی بندے شرمان دینا یہ بار بار مولوی شہب ہاتھ پیچھنے دینا میں تو انہوں حدیث سنا چھنے دینا ہاتھ چامنا میرے مرشد علی دے سننا دے ہاتھ چوامنا میرے مصطفہ دے سننا دے جڑا حضور دی سنت عطا کرے میرے آقا فرمین دے اللہ انہوں ساو شہیدہ دا سباب تا فرمین دا اکھوں رکھ کے دل وچ پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے دار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے دار علی دے بچیاں دا بن جاتا میرے بزرگ علماء ہاتھ نا چاہ میں دعا چاہ دے میں باقی جتنے میرے دھیرا بیٹھے ہو ایک بار شینے دا زور لاکے اکھوں درا بن جاتا خدمتگار علی بچیاں دا بن جاتا خدمتگار علی دے بچیاں دا اور رب نے پیچ قرآن دے رب نے پیچ قرآن دے قسمہ چاہیانے چاہیانے کیا ایسا ہے کردہار علی دے جنہیں شاکے نہ پڑو میری سرکار دے دیوانے آقا دینات بیٹھے پڑ دیو ناات پڑا نوازتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چاہ جانا حضرت عباس میں حضور دینات پڑیے سرکار دینات پڑیے میرے نٹے مدنی شین انہیں ہاتھ چاہ جائیں دے دعا جا دیتی نے مولا میرے چاہ جے مونوں سلامتی عطا فرما جا میرے چاہ جے مونوں سلامتی عطا فرما جا صحابہ عرق دے حضور دے دعا شیرہ بچہ چاہ باستے ہیں یا کہیں غلام باستے بھی ہیں میرے مٹھے مدنی شہی فرمایا جیڑا جیڑا ناات پڑشی اللہ ادھے مون کو سلامتی عطا فرما جھڑے ایوال آنکھوں دے رکھ کے دل وچھ پیار میرے موپرم حضرات سیدنا سیدی کے اکبر از کرنا سونا خکے بیٹھے ہو خکے بیٹھے ہو میں حمد سمجھنا باتیں ہوں مزورگ بندے حسن سارے کوئی نہ آتے تھے حضور پہلے آئے بیٹھے گرام یا قدر حضرات سیدنا سیدی کے اکبر از کرنا سونا میرے لجپال نبی سے ہی فرمایا میرا علی میری فاطمہ میرا حسن میرا حسین بابا جی دعا گھرنا چانا میرا حسین شہابار کی تھی خضور جیڑا انہنا پیار کرے انام کیا مل سی انام کیا مل سی میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا میرے بچیاں پیار کرے سی ادھن الخدا بھی پیار کرے سی زہرادہ بابا بھی پیار کرے سی خان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ غسیہ نندر تنیا ہی بیٹھے مدینہ بنجو شہلا آج ہی بنجو سرکار دے دیوانو جیڑا زہرادہ بچیاں پیار کرے اندھنا کون پیار کریں گے بولے چاہاں بولا جمدی آ پیستر نبین مصادر بیار حیدی موسیقی ہاں مولا علیدی علیدہ جتو ناوے تو ذرا حلالی بن کے بولے کرو نارا حیدری اچھی وارلہ نارا حیدری کہ گیسا الحمدللہ میرے نبی صحیح شاید فرمائے لوگو اگر حلالی تھی حرامی تھی تمید کرنی ہوئے تو علیدہ نارا چھوڑے کرو حرامی نہ بولے شیح حلالی اچھی آکسی حیدری حیدری موسیقی 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 میں راضی ہوں عبادت اتنا مان کوئی نہیں کوئی مان مالک دی مردیہ قبول کرے جائے خدا دی قسم میں نبازا تھے مالکو بیرہ بیٹھن میں جولا کوئی مان نہیں اپنے اتاکتا تھے نباز اکو مان سانو ایسا رسول اللہ دی اولاد نوکر بیٹھے میری خوش بختی میرے سجے بھی سیدہ دے ایدر بھی سیدہ دے ایدر بھی سیدہ دے پہلے تھے محمد غلامہ فریج نہ کوئی نہیں میں بڑے داوے نہ لکھا پہلے تھے فریج نہ کوئی نہیں اور جنادے موٹیاں ایدے سونے چہرے خوبصورت حسین داریہ اے حضور دی اولاد باستے اتھے چو اکھوں اتھروں پہ آن دوے ہنجو پہنیاں ڈھاندیاں ہوں میں نا جتا نمازہ کام نہیں آن دیاں اتا محمد مصطفیٰ دی محبتہ نکلائے کے ہنجو قبول تھی ونیے تے جہنم دی ساری آنکھ بچھاکے لگا ہوئے خدا محمد مصطفیٰ دی محبتہ نکلائے کے ہنجو پہنیاں ایسا کونہ اندی مالکہ دے نکلائے کے ہنجو پہنیاں کونہ اندی مالکہ دے نکلائے کے نکلائے کے ہنجو پہنیاں میرا پتر میری میری ماں آئی اور یار میں نے ایک جملہ یاد آگئے پڑھ چھوڑا کر یادہ دے ہوتا ہے عظمت اہل بیٹھے پڑھ چھوڑا بھائی جا ہم محفیزہ دے ناپسہ سنویں اب اشدرین علی کنیز آئی تے کنیز بنی وقہ تے بعد شادی تھی وقہ تے بعد شادی تھی بابا جی تو آڈے آنسوان دے خیرات مگنا چاہنا وقہ تے بعد شادی شدادی اے در تے بجو کر میرے آبو تر آئی نا تے رسول اللہ دے در تے حضور نے فرمایا جا بیٹی جا بیٹی جی آکا فرما جا میری بیٹی دے گھر دا جھاڑو پہ رہا کر موسیٰ خیل آلے ہو زندگی دا تک ہوئی نہیں مرونے ہیں کیرے مورت مکمین حسن شب و روز پر دیش بیرانے ہیں صبح شام حضور دے ذکر اچھے دعا کریا کرو اللہ موت دے ہوئے تے حسنی بس پیجے ہوئے حالات تُساں سڑکنا دے معاملات بیخ دے ہو دادی کے سر میں مر جونا ہے بر مرنا تے اوے نہیں جدو مریئے نا جنازہ کندیاں تے ہوئے موسیٰ خیلدی گلی چھل کو زردہ ہوئے آواز اے آوے اے چور تے بدماش نہیں پیا جاندہ سین زادی دا نوکر مر کے جا رہے ہیں اور فیضہ جاں میرا پوتر جنو حضور دے آنکھیں مینو کو اور کوئی سنے نہ سنے سین زادی ضرور سنے جاڑو مارنا جاڑو مار کے نا اس گارے سے کیا ملتی نہیں اس گارے سے کیا ملتی نکل دی ہوئے جتا ہر ویلے قرآن دے شبارے چھڑدے بدے ہوئے موسیٰ خیلدہ موسیٰ خیلدہ جتا ہر ویلے نور چھڑدہ ہو باب جبرین پھر سیدہ کائنات دربار دے سامنے ہو رہے ہیں بول سکتے ہو بول سکتے ہو اون دے آنکھوں جسو موسیٰ خیلدہ موسیٰ خیلدہ انہیں جھاڑو مارنی پڑی لمبی بات ہے لیکن مختصر سینزادی تھا اور سینزادی دیگال کے لئے ہیں انہیں جھاڑو مارنا سنازی انہیں جھاڑو مارنا اممہ فیضہ نے شاسک کبلا جھاڑو مارنا انہیں مر جاؤ گے مہد کدھی نہیں پڑ سکے انہیں جھاڑو مارنا جیڑی مٹی بچنی تو بٹا لامنا مٹی چاہتے ہیں مٹی پڑنی تا سینزادی مٹی پڑنی تا سینزادی مٹی پڑنی تا سینزادی جنہوں سرکار آکھیں اے میری اُلا دے او پہن آکھیں جنہوں محمد پتہ آکھیں جنہوں سرکار پتہ آکھیں بابا جی جنہوں سلمان فارسی حضور نے فرما اے نان لڑا میرے صحابہ اے نان ساریاں دائے اے نام و آجران دائے اے میں محمدی نسالے تے انہیں تحقیق بیچے میں کرو بڑھو تے سکنا مخترم حضرات پین فضا کی شین شینیاں چھوڑ کے نوکریاں کر دی پھر دی ہیں سلمان پارسی نواندیاں پہی جان خموش ہو جاؤ تسی جاؤ جڑا کم مائو جاؤ چلے جاؤ جو میں نو محمد مصطفی دی دے کھر دے جھاڑوں مارن چا مزا ہوندہ ہے میں نو شین شینیاں چا مزا نہیں سی شین شینیاں چا مزا نہیں سی ہوندہ سیدہ جناب فضا پاپ آخری وقت آیا توین باتیں آخری وقت آیا قبر جتفان ہو گئیاں پڑھو ذرا تاریخ قبر جتفان ہو گئیاں سارے مر جانے ملکی دھلے جانے کسے دی کبر جتفان ہو نہیں آنا بیراہ نہیں آنا چاچے نہیں آنا فرشتے آمن لگے سوال کرنے لگے آواز ہے فرشتو آج پرہ ہٹ بنیو ہے آج حسین دی ماں اپنے دوان بچڑیاں نو نال گھن کے فیضہ دی زیارت وستے آ رہی امان داری نہ دسو اکچہ دیار نعرہ ہے دری امان داری نہ دسو جتاں بطول گئی ہو سنے وہ تھاں بابا نہ گیا ہو سنے بڑی دیر تھی گئی سیدہ کائنات نے آپ دا سر اٹھایا جھولچ پایا جناب فرشتے انتظار کھڑے کریں آج خیر ہے بڑی دیر ہو گئی فرما فرشتے آج نظرہ جھکا چھوڑو آج محمد دی بیٹی اپنی خادمہ دی زیارت کرن آئیے تے انہوں لشن آئیے جنتی ہورو تُسا میرے تے ناز کر دیا ہوں میں فیضہ تے ناز کر دیا جڑائی دردہ ناکر بڑھ میں دے خدا دی کسام دے کبر شرچنگیوں میں دی آو میں آخریت جناب حدیث سنامت دے جازت چاہم اپنی اندر حمد دے سکتنا راشی میری سرکار دے تیوانو جڑائینا نا پیار کرنے دے حضور فرمین دے نا اللہ ہون دے تے راضی ہے مصطفہ بھی راضی ہے جنہ دے تے اللہ راضی ہو بڑنے مصطفہ راضی ہو بڑنے اولاد سیدہ فاطمہ دیے پیار حسن تے حسین ناکرو خدا راضی ہو بڑنے اولاد جناب مولا علی دیے پیار کرو تے خدا راضی ہو بڑنے میرے مولا میں نو سمجھ نہیں آئی اولاد فاطمہ دیے پیار دوپیا کرنے اولاد علی دیے پیار دوپیا کرنے اولاد مصطفہ دیے پیار دوپیا کرنے فرما ہاں ہاں جڑا میرے محمد نال پیار کرے سی ادھنال خدا بھی پیار کرے سی مصطفہ بھی پیار کرے سی مصطفہ بھی پیار کرے سی میری سرکار دے تیوانو حدیث پاک سناوا دے اجازت چاہاں جناب سرکار دے دیوانو وقت آیا جناب مصطفیٰ قریم علیہ السلام مثال فرما گئے جناب صدیق اکبر دہ دور آیا ابو بکر صدیق مثال فرما گئے دور آیا جناب حضرت سیدنا مولا عمر فاروق دا جناب فاروق آدم سرکار آج بیٹھے ہیں ایران دی شدادی ایران دی شدادی میرے پیر بھائی جان اللہ تو نے آسو قبول کرے لالا جی میرا دل سے پونہ لہ ہو گیا ہے آج میرے دل دے اندر پیار آگے کہ میں اپنے پیر بھائیاں کو لائے بیٹھاں اس وقت حضرت سخی سلطان بہو جناب سلطان بہو سرکار فرمینل کیا آو فرمینل دل دریا سمندر روٹو گے ایران دل دل دیا جانے موسیقا 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 پیار سے بولو سبحان اللہ ای بی بی آگے ایران دی شہدادی نام شہر بانو نام کیے شہر بانو کی نام شہر بانو جناب فروق عاظم نو ارز کریں نا توجہ ہے کوئی نا جنادہ دیل راضی ہویا بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ بابا جی جناب شہر بانو آئی سارے لوگ کٹھے تھی کہ جناب فروق عاظم کل گئے نا حضور تساں وقت بادشاہ فرما نانا میں بادشاہ نہیں میں محمد تردہ اتنا جیاں فقیران اکے خدور پانڈہ پتر شہدادہ ہے فرما شہدادہ نہیں میرا بیٹھا محمد تردہ فقیر ہے آج تساں بھی دیکھو بادشاہ کیا کر کر کہیں نا آج بادشاہ مہ دے پتران دیاں کیا کر دو تائیں نا آج تے بادشاہ مہ دے کیا حال پہ تھی دیں نا میرے نبی سہیں دے غلام ہو آج جناب حضورت فروق عاظم کول سارے کٹھے دیں گیا دیں لج پالا ہو اے شہر بانو آئیے اینے کرو ایدہ نکاح شہدادے نال ہو منا چاہیدہ ہے انہوں سنے کرا گھور نال تساں نکاح چاہ فرما ہو تہاں دے پتر شہدادے ہیں نا فرما زمانے آلے ہو اور میرے پیر بھائی ہو اور مدینے دیو پاسی ہو اے یاد رکھو میں ایدہ نکاح کہیں اچھے شہدادے نال کرے ساں میں ایدہ نکاح کہیں اچھے شہدادے نال کرے ساں اے باب زیوکار فرما راتی سمو رات گزارو سویرہ دیہار تھی سی میں انتخاب کرے ساں کہیں دے نال ایدہ نکاح کرنا ہے اے باب گرامی قدر حضرات میرے نبی کریم علیہ السلام دے سچے دے سونے غلام ہو سویر تھے یہ ازانہ ملین جماعت کھڑی ہوئی ہے جناب سیدنا فروق آزم نے آج نماز پڑھائی ہے میرے دتہ دے نبی دا سچا غلام ایویں منبر تے بیٹھائے آواز فرمائے نے تے تھلے اترین سامنے دٹھینے جناب مولا حسین مولا حسین پہ آدن آج قبلہ زید زہیر شاہ جی جدو مولا حسین سامنے پہ آدن جناب فروق آزم اینے آدب نال آدب نال ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے آج سارے لوگ حیران فرماؤں مدینے آلے اوڑے آبنیوں تیرے آدھے پہ آوے آج کچھ شہزادہ نپھوں فرمایا ہو دیکھو اے ایران دی شہزادی ہے میرا حسین مدینے دا بھی شہزادہ جنت دا بھی شہزادہ اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تہکیر نعرے حیدلی نعرے خوشتیہ اے مدینے دا بھی شہزادہ اور جنت دا بھی شہزادہ ایمان دارینا اللہ سولا ماں بیٹھےنا فر فروق آزم سرکار نے مولا حسین دا شہر بانو بی بی دا نکاح پڑھایا بڑے افسوس نال بڑے افسوس نال آج جیڑے بندے میم بلانتے بھائے کہ عمر پاک نو گھونک دن عمر پاک نو بکواز کرنن کتاباں بھریاں پہیاں میری سرکار دے دیوانو اپنے کتاباں دے پڑھو میرا فروق آزم ہو جانا ہے کبلا گنامی شاہد جنا فروق آزم نے مولا حسین دا نکاح پڑھایا ہے ساری گال بھول بنائے پر کہیں خدا دی قسم ہے کوئی بندہ اپنے نکاح خان کو نہیں بھول سکتا ایمان دا جنہ دسائے یہ تھوڑا ہے سانے حسین دا نکاح خان دا نہ سیدنا فروق آزم فروق آزم بل آکھو درہا رکھ کے دل وچ پیار علی دیا بس گل ختم ہو گئی سرکار دے دیوانو پیار کرو خضور دی اولاد نال اگر فضا جائی بی بی وقدی شزادی ہو کے پیار کر سکھ دی اُدھی دنیا بھی آباد ہو گئی کبر بھی آباد ہو گئی اُدھی عشر بھی آباد ہو گئی آج بھی تُسا پیار کر کے اے بیٹھے انا سید توقیر حسین شاہ جی گلانی سید زہیر آباد شاہ سب گلانی اور حسین زادی دے اور حسین مبارک جو بیٹھے ہو آخر باری یا دعا چو مانگو رکھ کے دل وچ پیار علی دے ہو بچے آنڈا آہ 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 او بان جا خدمتگار علی دے بچے آنڈا جڑا پانو سکتا تھے بولو جنہیں نہیں بننا ہو نہ بلائے بان جا خدمتگار علی دے بچے آنڈا آہ 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 بان جا خدمتگار علی دے بچے آنڈا جہاں ملے خدمتگار بانو ملیے تے والیہ گالا کھیں حضور قبلہ پیر مہرے علی شادی زبان اچھا حضور قبلہ پیر مہرے علی شادی زبان اچھا آپ کیا فرمین دے نا کوئی کابے والموم آیا کوئی کابے والموم آیا کوئی کابے والموم آیا ایک سنا تُو لگنے دو جب فیر بھی تو مہر دو جب فیر بھی تو مہر میں انہوں سید تکیر شاہ صاحب کو دعا بھی لے مانی ہے سید زہیر شاہ صاحب کو دعا بھی لے مانی ہے کہ شیر پیا پردہ کبلالامہ شاہب لکھیا بھی میں آپ پہتے پردہ بھی میں آپ کوئی کابے والموم آیا بابا جی کوئی گلاب دا پھول مایا حسین تے ہکپا سے نئیوں اسگر دبیں ملمایا تھاک گئے ہو تھاک گئے ہو تھاک گئے ہو راج گئے ہو سینہ ٹھار گیا مدینہ منیوں پیار سے بھولو میں دعا پیا دینا یا اللہ جگہ اچھی سبان اللہ کے آج راتی میرے مولا حسن زیارت ہو جگہ مسید اندر بیٹھے ہو ماشاء اللہ ساتھ کھڑتے بیٹھے ہیں تُس آنسر بیٹھے ہو مزے نال تُس آمی سبان اللہ پھو جا بڑی مربانی آپ سب اللہ سلامت رکھنے دعا پیا دینا ہاتھ چاہ کے سیدہ دے پہ اور چم کے مولا جگہ اچھی سبان اللہ فرماوے آج راتی مولا حسین دے زیارت ہو بڑی انہوں بندے بستے دعا پیا کرینا جگہ اچھی سبان اللہ فرماوے آج راتی سو جائے آقا دی دید ہو جائے موسا خیلیاں دی حید ہو جائے تے پھر میں کیوں نہ کھاپ کھاپے وال مو م آیا 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 ایک سوڑا تُو لگنے دو جا فیر بھی بڑھ چھوڑو دو جا فیر اللہ اکبر اللہ سلامت رکھے آپ سلامت رہو پاپا جی سلامت رہو درا سلامت رہو درا میرے بھائی نے بڑے بڑے لمبے لمبے شیئر لکھے جلو مختصر کوئی درجن ڈبی آگا کوئی درجن کوئی درجن کوئی درجن ڈبی آگا آئے آر سید اور میں تو آدھی ناداری شیئر پیا کرے نا پیر کبلہ میرے علیشا گوڑ لوی چشتی گوڑ لے دا تاجدار سید دا پاپا آفر میں دن کوئی پدلانے چھانکی تھی نا 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 یو جیان میں نہیں پڑنا نہیں پڑنا بھائی جان نہیں پڑنا آگ کوئی بدلانے کوئی بدلانے چھانکی تھی اللہ کرے بدل آجا کوئی بدلانے بولو بدلو کوئی بدلانے چھانکی تھی ہاں کوئی بدلانے چھانکی تھی اوی اجڑی واسپائیاں جدو سوہنے نے ہاں کی جدو سوہنے نے کی تھی اور تیبا بے کے ویچھا بھی تھی ایک دیو بندیاں نہ مولوی گھدریا شراد جن ایک خندیاں بیا او مدینہ تو ادھر نالکی بات باستہ مولوی انہیں مدینہ جو خریدی دائیں دائیں خریدی نا دائیں خرید کے انہیں چمہ جو لایا نا کبرا شاہ سے اوہی کھٹا کہ دو پیار دا بیلا کہ مولوی سراد جن شکتا پیا کہ حضور خان بھی چاہے حضور خان بھی حضور خان بھی چاہے فرما سراد جن یہ مولوی کی مولوی میرے مدینہ کھٹ سکتے انہوں کھٹ میرے مدینہ چاہے آئے آئے انہوں کھٹ میرے مدینہ چاہے اے 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 ہاتھ بہن اندھے جبنی ارام شکھنی دکھنے ملائے اکرام میرے مسئلہ دے جیت مقتدار ہو رہما ایزادے بیٹھے اتنا مسئلہ سے بڑھائی گلدہ میرے قبلہ علامت اب ہوتی باہر پھڑے تو انہوں مسئلہ دکار چھوڑے دروازے پہ کھڑے روشی دکار حضور میں گناہ کار دکھوں بدکار دکھوں پر کیا میں اللہ کے گھر بیچ بہمان کے قابل نہیں اور جنہا رب دے گھروں نکلے اوکو اتنا لکھ تے جنہا رب دے مہی دے گھروں محمد خود کٹے جنہا مستقع خود کٹے سراج دن کا ڈھیکوں انہیں ٹھوک کر ماری اٹھا مولنی انہاں کے بابا جی کیا گلتی ہے فرما کیا کہیں میرے آقا کو اور کیڑا گلہ کہا کی کنا ہے تیرا آدھے میں تہذور کچھ نہیں آقا بر نہیں سٹیئے فرمایا جھلے آقا محمد مدینے دے کاخنوی چاہ کے جمعہ کر خدا راضی ہو میں سٹیئے تے کوئی تہبہ بے کے چاہ پیتی زو کہتے پڑھا ہووے تہرہ پیار دے پڑھا بھل محبت رہا سبا تہبہ بے کے بے چاہ پیتی ہاں تہبہ بے کے بے چاہ پیتی چھلے او چھلے سارا جگی سونہ اے میں دے آقا توں تھلے میرے آقا توں بولو چاہو میرے آقا توں تھلے او تھلے آخری شہر سے پیار اوہ کوئی شباہ کیا پیر میں لیشاہ سب سرکار فرماتی ہیں آپ فرمانے کوئی کو سردہ پانی ہے کوئی کو سردہ 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 آقا جی توں بار دماغ جن دے انجوی دے جا یہ سبق درسانو عاشق مدینہ عاشق رسول غازی فنافر رسول جناب ملک ممتاز حسین قادری یہ سبق دیکھے گی آیا آیا دین آیا 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 ہون جڑا ہاتھ چاہ کے نہ بھولے سی میں نے دکھ لگ سی جی بسم اللہ بسم اللہ پریشان نوازور حالے میں بیٹھنڈی دکھنٹا ایک باری چادرہ جو ہاتھ کٹھو ہاں باہر درہ کٹھو کٹھو ملک صاحب چودری صاحب آوان صاحب رانا صاحب موسا خیل صاحب سیالوی صاحب جتنے بیٹھو ایک باری سارے ہاتھ کٹھو درہ آیا 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 دین آیا 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 اپنے یہ محبتہ نال میرے شہزادہ ویر اللہ تنہوں سلامت رکھے آیا 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 پھر پیار سے بولو لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ ایک منٹ میرا پتر تھہر جا تھہر جا تھہر جا تو ہاڈا تعلق حضور نہ لہے یا کوئی نہ بولو جنہ تعلق کوئی نہیں وہ ہاتھ نہ چوائے دکھائے درہ بڑا چہدری میں نے کہا تھا سہی بڑا بڑا زمیدار جنہ حضور تھی بانا نہیں ہو سکتا میں نے نکے 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 بالا کو نٹھائے بابا خداری کا سامیہ اور ککھانیا کھلیاں مجھ رہ گئے آتے بدل لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی لال سڑھو چھوڑو کہ جو میں تُسا ہاتھ چاہیں لبائی لبائی مطلب یوں میں شکول اسے ملے لگ دی شکول اسے چھوڑ بھی حادی لگ دی میڑا حادی جیڑا تُسا بیٹھے ہو میں نے تا نہیں لگ دی حادی ہو ہو تو یہ بھی بولو تُسا تا چادرے چو ککھنا چو جنہ اب ہاتھ بار نیچ تے میں صدق نونیا کو دادی قسم مرید حسین توں صدق نونیا امر چیمہ توں صدق نونیا میں علم تو آدھا میاں آلی بختا آدھا میاں آلی بختا حالی یار جتا حضور دا عاشق ریا سکول اسے پتر دی حادری لگ دی جیڑا روزانہ آکھے مصبر حسین لبائی حسنی صاحب لبائی مفتی صاحب لبائی سید رہی حسین گلانی لبائی سید توقیر حسین بادشاہ سرکار لبائی خدا دی قسم مصطفی اس غلام دی حاضری قبول ہو دی جڑا پا کھڑیا کر کی آن سونا لبائی میں حاضر میرا پتر حاک چاہ دی شہدادی آت چاہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی ذرا تھوڑا جا والیم کھولو کھولو والیم سینے والیم کھولو آش آش والیم لے کے آو سین آدی تو راضی ہو بیٹھئے کہ میرا پیودا نا پہ گھن دی ہو لبائی 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 جیدے تاج دارے ختم نبوت دو باری میرے شزادے پیراج چوان بیٹھئے میرا پتر درہ سینے دا زور لاتے تاج دارے ختم نبوت دو باری زندہ باد آخنا تاج دارے ختم نبوت کیونکہ میں کلمہ کدھے پر سلس نہیں پڑیا میں کدھے میاں صاحب دا کلمہ نہیں پڑیا میں کلمہ پڑیا زہرات پاپ خدا دی قسم جیدے دل وچ نفی دا پیار مجود تاج دارے ختم نبوت آواز دو شڑک تک جاوے ممنہ تاج دار ختم نبوت اور میں سید توقیر حسین شاہ صاحب کے قدم چوم شیئے زہیر شاہ صاحب سے دعا لے دے کے دی سنیو آپ کو مبارک ہو کس چیز جیڑا جیو پورے دھرنج نہیں بولیا کاندیا خبرہ وچ بیک اے بیٹھا آئی کہ دو ہزار ستارہ وچ شب مقبول نعرہ کیرہ ہویا ہے تو سارے اینکران جواب دیتا ہے لبے لبے امان داری نالسو جائے سونے سونے جائے سونے 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 میں کہ میں کہ پڑھ ماشاء اللہ بابا جی پیر سید تصور ہوسائن شاہ چلو انہوں میں منصور علی نیمان لینا ٹھیک ہے منصور دینا مڑی نشاہ سولی چڑھ جائے سولی منصور چڑھ جائے سرکار دے دیوانو یہ پیغام لبائک یارشو یہ پیغام سانو کہیں دیتے کربلاوی کی مولا خوشین دیتے فرما لوگو تن من دھن اولاداں بچلے نا دکھائے جائے میرے میرے نانے دی عزت دیا مہد اصدر جیاں پھول بھی نہیں مہد اکبر جیاں شکل محمد جیاں لال بھی نہیں آج جائے ملے حضور دیل عبیق دیواریاں دیں چودری اپنے بغلہ جبال لو کہنے کوٹھیاں جبائے کے مر بن نہیں ستر من مٹی تلے جائے قدر اسے دیواری خدا بھی کس تک جائے اپنے آکھا نہ لکھا آج میں پیار اپنے بابا جین الکران مینو پراہ سمجھ کے پتر سمجھ کے میرے در راضی ہو بنین میں بابا جین اپنے بابا جین راضی ہو بنین سجنہوں مارویں کہیں نہیں بچامنا جائے میں کبر کو باہر نکل چون حشر تکرمی جو یہ سامنے کچھے ریے مستبع نظر آشی کہ میرا حضور پر میسے اورے آوے موسیٰ خیال دے لوگوں اورے آوے موسیٰ خیال دیا آج آ میری دین الکیار پرانا لیا میری دین دنگر پتاون آ لیا آ میری دین دنگر پتاون آ لیا آ آج میری دین زہرہ بھی ترے دن راضی ہو گئی ہے محمد بھی راضی ہو گئی ہے حجر شاہ نے بھی اندھا نام سنے دی سم بس تقریر ختم کافی ٹائم ہو گئی ہے آج تو ترہ سال پہلے نا بابا جن اُتھے ایک بچے دا ہاتھ کٹے ہیں عمرہی تیرہ سال چودہ سال عالم دین خطاب پہ کرے تھے ایسی گل کرنی نہیں چاہیے اُنہا کہ جڑا مازاللہ گستاخرہ سکولے اُو ہاتھ چاوے بچہ ہائی ان پڑھا اُنہاں گلتی نالی میں ہاتھ جو اُٹھے تھے مولوی اُتھائیں سب کر کر نبکی دے وہاں کہ جو گستاخی نکل مستی تھی بچہ اُٹھے اتیر آدھ اویلہ دعا بجر کو ٹائم اُتھے مرشد قریب وان کے اے ٹوکے آلی مشین کجنس اٹھا وہ ہاتھ وان کے ٹوکے دی مشین اچھ دے کے کٹ کے پھلیٹ رکھ کے آدھے لو ستا جی جڑا ہاتھ محمد دے گستاخی تو اٹھے میں کٹ کے گلتا میں تھا نو اوپیا سنینا جڑی میں ہٹ بھی تھی ستا جی میں نو کھو تا رہے بچے ہیں میں کچھ دیاریاں بعد نا تھی حجر شاہ مقیم خطاب آستے گیا خبر نمی نمی چلی میں اُدھا گھار دھونڈ دا دھونڈ دا اللہ مسلم کی با میں اُدھا گھار دھونڈ دا دھونڈ دا شاہ صاحب میں اُدھے گھار دھونڈ دیا بچہ چار پہی دے لیتی جو خدمت ہو سکی میں کیوں تھی بابا جی میں نو کسا میں محمد ممبر دی مرد وقت کلمہ محمد نصیب نو ہوئے اگر غلط بیانی کرا دے میں اُس بچے نو پچھا بھائی او یار داستہ سہی سجیا ہاتھ کٹ بیٹھے ہیں روٹی کی تو کھانے اون او گندہ پچھاوے جڑا حسین ہی ہوئے جڑا اندر دا حسین ہی ہوئے توڑے آنس پاک مستد کی میں جدو اس جمال نو پچھیا میں کہے کی میں کھانے آدھا مولوی صاحب میں نو نہیں پتا تو سنگ کتھوں آئے ہو میں کہے یار تو اس کال نو چھوڑ میں نو اے داستہ کتھوں کھانے تیرا ہاتھ تہیک ہونا روکے آدھا کبلہ میرے ہاتھ نو کٹیاں تیرہ بھی ہڑے ہوگئے کوئی رات ایسی خالی نہیں گدری جدو مدینہ جو زہرہ دا بابا میں نو روٹی کھمان نہیں آیا خدا بھی کسم میرے بھائیوں اے زور دپیار سب کجھ تہیرہ آج بھی بچہ ہی آتے مریہ کوئی نہیں جیندہ ہے آج بھی مجرے شاہ شکیل کو دیارت کرنا چاہوے تو بن سکتا بچہ زندہ جوے دے تیرہ دیارے ہوگئے میں نو مصطفیٰ خمان بھی آن دے ایمان دا نہ دسو تیجینی لکھ میں ملا حضور خمان دا او غریبا دا گھر جیندہ گھر کو پر دی بھو آوے آجو گھر بکہ نور بنے ہوگئے بس کتنا اپرنام ہے میرا دوستو اپنی زندگی کو لفنگیاں چنا گزار اپنی زندگی کو تاش دیا پتیاں چنا گزار اپنی زندگی کو چرس دیا سوٹیاں چنا گزار اپنی زندگی کو جھوٹے پیران دے نال کھوٹے پیمن والا نہ بنا اپنی زندگی کو محمدی وفا باداری والا غلام بڑا جدو جیانا ہی نا آج کتے تو مصطفیٰ دے نارے بیٹھا مرے نا کبھر ج میرا نبی ترہ استقبال کھڑا خریدہ اسے باہو میرا ماہی تیری زاد صدق میں حسین تو صدق نہ منیا ہوں لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے اے میلے چار دینان آدھے اس دن عید مبارک خوشی جس دن و فیر ملا اور میاں صاحب کیا فرماتے ہیں بزرگان دی نظر میاں صاحب فرماتے ہیں برے ہم پندینوں میں برے ہم پندینوں میں اور لپنے دھرے برے ہم پندینوں میں لپنے دھرے تے برا نہ لپیا کوئی او جد میرے اندر جاتی پاتی اے میرے تُو برا لکو اے محمد تھاگ محمد اے محمد اے محمد چوڑے اور جس دنیا کلمہ پڑ دی او محمد ہو لے حضرات میرے محمد پاک مقدس بارگاہ میں انتجائی دعا اور درخواست بڑے عدم سے میرے اللہ آج کی یہ ویفن تیرے مقدس گھر میں ہوئی اللہ کے پاک بنوں کا تیرے نیک لوگوں کا ذکر ہوا تیرے محبوب کے شہزادوں کا ذکر ہوا جس میں آپ کا اور آپ کے محبوب کا مقدس جو میرے رسول کی اولاد سے پیار کرے گا اس میں میں راضی میرا حبیب راضی یہ بھائی مصبر حسین صاحب آپ کے بابا جان بزرگوں نے بھائیوں نے علماء نے بڑی محبتوں سے نوازا میرے مالک آپ کی مقدس بارگاہ میں گناہ گار کی التجا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول میرے بابا جان میرے قبلہ میرے قریم حضور کی اولاد آل نبی اولاد اہلی میں نا نام نمہ نا یہ شان کرتا نہیں لگی جنگ موسیٰ خیر والے ہو قرآن عظمت بیان کرے جس گھر دی ساڑھی تری کیلی موہیں میرے بابا جی پیر سید تسکر حسین شاہ سید گیلانی موسیٰ 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 دعا جلدی قبول بھی تھی دی حضور اکثر اپنے صحابہ جلے ہجرت کریں دی آن آپ فرمیں دی آن عمر سادھے بستہ بھی دعا رکھ فرمائے عویس نوہ دعا چکرے سونا کے دے باستے فرمائے عویس نوہ کے میری اممت باستے دعا کر چھڑے سی جلدہ غلا اگنی سمجھ نہیں آدھا انہ کانے دجالان دجالان سمجھ میرا حضور کی میں آس این جلدہ کانے دجالان سمجھ ایک عویس نہیں آیا بلال نہیں آیا انہ چودریاں دی سمجھ میرا حضور آنی شکدہ جنہ نہیں بٹھا جنہ ویخ لیا مدنی بھائی ہوتے بولتے نہیں جنہ یار حقیقت جان گئے اور راز حقیقت کھولتے نہیں اللہ کریم آپ کی اور میری حاج دی قبول فرمائے اللہ آپ کو اور مجھے سرکار کا سچا پکا نوکر بنائے اور ایک چھوٹی بڑی دیر میں نہیں پتا مکین بڑے آئے کش میں نہیں پتا ہکو وعدہ چا دے ہو مولا حسین دے نا دے نا دے نا 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 دے نا دے جڑے مر ویس نا اے مو بم کے لوک آکسن اور ایک جینکنے عید دی نماز بھی نماز نماز سین زادی اممہ زادی بطول دی بچڑی تاں راضی تھی سی جینکنے آقا دی رب نے حکم جڑا دیتا بھی نماز فرض تی میرے نبی سین فرما نماز میں محمد اکھان دی جا کے اگر نماز قبول کر آنی ہے چھتے والا لی ما کو کھانڈ نہیں کر دی امام آدم ابو عنیف رحمت اللہ تعالی ساری زندگی اپنی بڑھڑی ما کو کھانڈ دی کی تی وقت امام ہی دی دی حضور میں نین ذکر کرنے دی ویسے کرنی دا سرکار فرمین میرا یار کی یمن اچران دی حضور میں بٹن چکھ لیں دی حال کہ بٹن کھول نا تکبر دی نشانی شیطان دکھو آم آرد کھول بٹن کھول کے اچھا ہی کروں حضور دی سنت ہو لی آخ آخ بیٹھ نگر غلط میں پڑھ دی حضور میں بٹن کھول کے نا بابا جی سرکار تھٹے تھٹے یار دی خوشبو بیان کہ آج میرا بھی یقین میرے بابا جی آج خدا دی قسم صحادی میری آواز بھی مدینہ تک پہنچ سادھے تے بھی مصطفی راضی نماز بڑھ سو اللہ سلام اکھ نماز بھی پیشن انشاءاللہ ایک کہا نماز اتنی دیر تک قبول کوئی نہیں با میں سجد لکھان سر سم راپ با میں مشواق ایدی راک تے با میں ایدی راک تے با میں اتنا تون لڑی با میں ایدی راک تے با میں ایدی راک تاجت پڑھتا رہے تے بڑھا پیو دکان تے بای گروندہ ہوئی اللہ فرمات چال تیری کوئی نباز قبول کوئی نہیں اللہ فرمات نماز ہوئی تیرے 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 راضی ہو سیا تیرے 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 راضی ہو سیا آج بندے حاج کرن ساتھ ساتھ لکھ لائکے سہی میں موسا خیل ہاج کیتا نہیں سہی میں کوئی حاج سلو گھر آکے پیو دے مو تھپڑ حسن دی گال نہیں رون دا مقام شیان بنو میں کوئی فلم دی سٹوری نہیں سنو آرہ قرآن دی کر رہے دا لکھ لائکے حاج کر گیا پتہ نہیں مرز قبول کرے یا نہ کرے قرآن اچارتے کی قبول والد بھائی بھائی ضرورت کتنے پیو لکھیں ان کتران کو کتنیا ماما لکھیں ان اولاد کو پر کیا مو نہیں کھت دے مطر پتر بغیر مار نہ شروع کر دیں سوی افو ولا تن حر افو نہ کریں جنہ اعمل کر ایسے نا میں نو قسم محمد اولاد دی جائیں ملے حضور دی کچاری پہنچ سیں میرا نبی تک سین آو محمد سور دے اعمل کر سات لاکھ دا لاکھ بھار کے بندہ بنگے قبول تھی وے نہ تھی وے حضور پر مہین سویرے سویرے اٹھ ہمدی میرا پوتر میرا بولتا ہمدی 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 یا کوئی نا احسر گودہ سامنے حضور سیال شریف دینار ایک جہانی آدھ ہے جہانی شاہ میں تخدا وست آیا چند رہاڑ پہلے میں اکبر نہیں کمید اچھا لباس اچھا گھرانا اچھا لگ جاتا سڑک کے بیگ کتر دو روٹیاں دے گنا آگے دو روٹیاں دے گنا آگے رکھ گئے اممہ جی کتو آئے ہو پرما کتر سامنے گھا رہے کتر علاقے د چیار مہین فرماد راضی بیٹھے ایک ور سبان اللہ میں ملتان تک راضی بنی ذرا دل لاکے آکھ کچھ سبان بہت شکریہ سلام پڑھ لو دو شیر مصطفی جان نے اور جن کی امام فاطمہ جن جن کا بابا اہل جن کی ماں فاطمہ جن کا بابا اہل حسون سن ابن حیدر پہلا خو سلام مصطف جان رحم پہلا سلام شمع بز میں عید سیدہ آہ سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ 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 تاہرہ سیدہ سیدہ تاہرہ 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 آہرہ آہرہ لیلے سیدہ 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 آہرہ سیدہ سیدہ محمد 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 آل سیدہ محمد 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 ربنا اننا سمعنا منادی محمد 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 جلل محمد محمد آج یہ سونی پاک محفل اپنی بارگاچ قبول فرما میرے مولا جنا تلاوت کی تھی بچیاں نا شریف پڑی مدنی شہر ناک پڑی میرے قبلہ حسنی بھائی بھائی پیت بھائی حضور دعا ذکر خیر کریں دے رہے اللہ سارے اندھی حاضر قبول فرما میرے مولا بالخصوص سیدہ کونین مالک کونین ملکہ فردوسنی بیٹی شہر ازادی بھی مقدس ارواح کو پیش کرینے ہیں اللہ قبول امیل میرے مولا جنا بھدرگا اتمام کی تہہ اللہ انسارہ کو حجر عظیمتہ فرما میرے قبلہ شاہ شاہ تشریف گھنے چھوٹے شاہ جی تشریف گھنے علماء قرب و جوار دعائے اللہ سارے اندھی حاضر قبول فرما میرے مولا بیمارا کو شقاہ عطا فرما باران رحمت نصیب فرما رحمت کی بارش نصیب فرما اللہ میرے اندھیاں میرے بینوں میرے اماما دعا جو شاملن اللہ سارے اندھی دعاوں اپنی باریت قبول فرما اللہ جب اندھیاں جائیں رحمتہ آتا فرمائیں اندھیاں دو نصیب اچھے فرما اللہ سونا جنہوں اولاد نمی رتی اپنے نبی دی سیدہ صدقہ محمد آمد صدقہ بے اولادک اولادک فرما جنہ دے گھر دیاں اندھ اللہ میرے دیاں کو خود عطا فرما بیٹے عطا فرما بھائی مصفر حسین انہ دے والد کرامی انہ دے بدلگاں سونا اے تمام کی تینے اللہ عجر عظیمتہ فرما میرے بھائی بھائی والے اندھی سونا بازے میرے بھی اللہ انہ سارے کو عجر عظیمتہ فرما میرے اللہ سب کو پانچ وقت کے نمازی بنا ہم سب کو مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا یا الہی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ تو سلے سارے کے لوگ کھلے آنکھ تو سلے علا کہتے کہتے وصل اللہ تعالی علا خیر خلق کی محمد وعلا آلہی واسحابہی وعطرابہی اجمعین برحمتی کا یا الحمد لبے لبے بہت شکریہ